بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتوح قومی ثقافت کو اپنے سانچے میں ڈھال سکے تاریخ کو ہاتھ نہ مطالع کرنے تو اے گل سامنے آئیے جو اے زمین مسلسل مختلف یورشاہ تیہم لا آورنی آماجگاہ بنی رہیے اسی واسطے ان کو ثقافت بھی انہیں تبدیلیاں شکار رہیے مختلف ادوار بدھ مت نہ جڑا دور ہے اس وچ کو ہاتھ نامی حق راجلی مناسبت نال اتھنی کو اتھنی عبادی نہ نہ کو ہٹ تھی یہ ہے مختصر طور تے اے آکھ ہوئے نہ یہ اے علاقہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے دور تو نادرشانی یلغار تک اے مغلی سلطنت نہ حصہ رہے مگر اس نہ ذکر پہلی وار تستے بابری ملنے جدوجے پندرہ سو پنجوچ مغل شہنشاہ بابر بڑی زیادہ تعداد وچ ملنے والے مال و غنیمتنی لالوچوچ آکے کو ہاتھ لی طرف پیش قدمی کیتی ہے حالانکہ اس کل پیلو شہنشاہ بابر کو ہٹنا نام بھی نہیں سونا ہے ایک پہاڑی در ہے تو لوگاں مضامت کیتی ہے مگر انہ کو شہنشاہ بابر شکست دیتی ہے تقریباً ڈیر سو آدمی مارے گئے ہیں پیلو لوگاں کو قید کیتا گیا ہے انہاں قیدیاں اپنے موئے وچ خاص جو چبانی شروع کر دیتی ہے ہی کر دیتی ہے ہی جڑے جے اس گلنہ اعترافے جے اسی داندہ ہار تیڑے کبزے وچا مگر اس نے باوجود انہاں کو قتل کر دیتا گیا ہے تہنگوں نے نیڑے اتنی زیادہ قتل و غارت تھی ہے جے شہنشاہ بابر آدمی نے سرنہ ایک پورا مینار بنا دیتا ہے البتہ نادر شاہ دلینا رخ کرم تے بلو نے راست رائے تو کیتا ہے جس لی وجہ تو اے خطہ اس لیے الغار تو محفوظ رہ گیا ہے ستارہ سو سنتالی وجہ نادر شاہ نے وفات کل بعد اے شاہ عبدالینی آمت و درانی دور شروع تھی گیا ہے اس دور تو گھنکے سکھانے کبزے تک اے اغوان سلطنتنا حصہ ہے وقت اٹھارہ سو دس وجہ شاہ شجاع نے زوال کل بعد ایک پشورت قابل نے حکمرانہ نے زیرے نگی رہا ہے کوہاٹ کو پہلی وار تینتی ہزار اوپینی لیس تے مرزہ جیرانی نے حوالے کی تا گیا ہے اس کل بعد سردار شکور خان تے اس کل بعد بات شاہ محمود شاہ نے بھیرا شہزادہ محمد سلطانی حکمرانی نہ دور ویک ہے اے شین شاہ کوہاٹ وچ چند سال رہے ہیں وزیر فتح خان نے قتلنے بعد اغوانستان وچ عبدالی دورنی خلاف بغاوت تے نتیجے وچ کوہاٹ نے ہنگونا علاقہ سردار محمد خان نے قبضے وچ آیا ہے اٹھارہ سو انہی وچ پشورت سکھانی پیش قدمی شروع تھی گئی ہے اٹھارہ سو چونتی وچ سکھ جرنل سنگھ سکھ گورنر اتار سنگھ کو کوہاٹ منج دیتا ہے وقت اس دور وچ سردار ملک سکھ حکومت نے اطاعت قبول کر دیا ہے البتہ سردار پیر محمد سکھانی آمدنال کوہاٹنا رخ کر چھوڑا ہے اٹھارہ سو چھتی وچ رنجید سنگھ سلطان محمد نی مفامیت کو کوہاٹ ہنگو ٹیری تے دوابہ نے کچھ حیثیت مجتمع جاگیر بائفز پچاس ہزار روپے بحال کر دیتی ہے اس کل بعد سکھان کوہاٹ کو خیر آباد کر دیتا ہے اٹھارہ سو اٹھالی وچ دوئی سکھ جنگ تک سلطان محمد خان جاگیردار تے حاکم ہے جنگ نے آغاست لاہور وچ برطانوی ریزیڈیٹ نے ماؤن کرنل جی لارنس کو کوہاٹ وچ سردار سلطان محمد خان نے پتر خواجہ محمد کو پناہ کے دی ہے مگر اس کرنل لارنس کو چھتر سنگھ نے حوالے کر دیتا گیا جنگ نے اختتام تے لیفٹیننٹ پولاک نے بطورے اسسسٹنٹ کمیشنر کوہاٹ تائی نہ تھی ہے اس ویلے سارا علاقہ پنجاب تو وکھر کر کے انتیس مارچ انیس سو انچاس وچ بشور وچ شامل کر دیتا ہے تقریباً دو سال بعد مئی انیس سو اکاون وچ کوہاٹ تائی زلینی حیثیت حاصل تھی گئی ہے کہ اتھے نے مقیم فسٹ پنجاب رجمت نے کپتان کوک ڈپٹی کمیشنر نے ذمہ داریاں بھی سوم دیتی ہیں وچہ انیس سو ہکوچ انگریزہ اپنی انتظامی ضرورت نے تید شمالی مغربی سرحدہ سرحدی صوبے نے نا نال ہک نا صوبہ بنا دیتا ہے جس زلے کو کوہاٹ نہ نا کوہاٹ نے علاقے میں شامل کر دیتا ہے مقالہ تو طویل ہے لیکن کی کر رہی ہے پچھو پر زیا صاحب کہنے دا ہے جی بس